اسلام علیکم یہ ہیٹ ٹرانسفر پرنٹنگ مشین ہے سنگل پیڈ ہے یہ اس کے ائر سیلنڈر کنٹرولر ہے سیکنڈ اور یہ ٹیمپریچر کنٹرولر آن آف پرو بٹن ہے یہ فیوز ہے یہ اس کے ائر سیلنڈر ہے اور یہ سنگل پیڈ مشین ہے اس کے ہیٹر کا سائز چھے بائی چار انچ ہے چھے انچ اس طرح ہے اور چار انچ اس طرح ہے یہ ایمرجنسی بٹن ہے اور یہ پوش بٹن ہے اس سے آپ ہیٹ ٹرانسفر کا کام لے سکتے ہیں جو اسٹیکر ٹرانسفر جو لگاتے ہیں فیبریک پہ جو ٹی شیٹ گارمنٹس کے لیویل کی جگہ پہ جو اسٹیکر لگاتے ہیں وہ ہے چھوٹے سائز میں جو بھی اسٹیکر وہ اس میں لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں امبوزنگ کا کام لیا جا سکتا ہے ڈائی لگا کے پیتل کی ڈائی لگ جائے گی اوپر اس کے ہیٹر اوپر ہے اوپر پیتل کی ڈائی لگ جائے اور والیٹ پہ لیدر پہ یا کسی بھی چیز پہ اگر امبوز کرنا چاہے تو امبوز کا کام بھی اس میں ہو جائے گا سمپل مشین ہے کم پاور میں چلنے والی مشین ہے آٹومیٹک ہے کمپریسر کا کنیکشن اس کا یہاں سے ہوگا پائپ لگائی ہیں یہاں سے اور یہ سٹارٹ ہو جائے گی مشین اسی کے ایک دوسرا موڈل ہے یہ بھی چھ بائی چار کا سائز ہے لیکن یہ اپگریڈ موڈل ہے اس میں ڈبل ہیٹر ہے نیچے بھی ہیٹر ہے اوپر بھی ہیٹر ہے اور دونوں کا الگ الگ کنٹرولر ہے آپ چاہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو آن کر سکتے ہیں چاہیں تو دونوں کو آن کر سکتے ہیں یہ ٹرانسفر پرنٹنگ ایمبوزنگ ایش ڈی سٹیکر ہر کام اس میں کیا جا سکتا ہے اس کا سائز بھی چھ بائی چار انچ ہے ایمرجنسی پوش بٹن اس کو اوپر اور نیچے کرنے کے لیے بھی اس میں سسٹم ہے دو کنٹرولر ہے ہیٹ کنٹرولر ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور یہ سیکنڈ والا ہے یہ ایئر کنٹرولر ہے اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ یہ مووو ہے ویلو ہے اس کو چاہیں تو مووو بھی کیا جا سکتا ہے اور ایک پھر یہ بڑی مچین ہے یہ سولہ بائی بیس کا سائز ہے اس کا اس کے نیچے بھی سلور کی پلیٹ ہے یہ اس کا ہیٹر ہے اس کے ہیٹر بھی سلور کی پلیٹ ہوتا ہے یہ ہیٹر میں اور اس کے نیچے بھی سلور کی پلیٹ ہے سولہ بائی بیس کا سائز ہے اس کا بلکل اسی طرح ساری چیزیں ہیں سب کنٹرولر اور غیرہ سب کچھ ہے اس میں بس سائز اس کا بڑا ہے اور یہ سب سیل کے لئے